موسیقی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ أَذِيمٍ صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبیب الله معزز ومحترم سامعین وناظرین آج ایک خوبصورت اور اہمیت کے حامل موضوع پر لبکشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ان باتوں کو سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہماری تحذیب ہماری روایات ہمارا کلچر اور ہمارا محول یہ روز بروز زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے اخلاقی حوالے سے غسن سلوک کے حوالے سے رواداری کے حوالے سے ہمدردی کے حوالے سے اگر اپنے اردہ گرد ہم جائزہ لے تو ہمیں ہر طرف یہ معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار نظر آتا ہے معاشی بدحالی تو ایک طرف وہ ایک الگ موضوع ہے وہ ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کا وقیہ دھرائے اس پہ تو بات ہی نہیں ہے بات اس پہ ہے کہ جو ہمارے روئیوں میں جو بد اخلاقی اور ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں حال احوال کے حوالے سے بول چال کے حوالے سے ڈیلنگز بیہیوئر اس میں ملاوٹ شروع ہو چکی ہے کسی کو کسی کا لحاظ نہیں باپ کا احترام ختم ہو گیا بیٹی ماں کا احترام نہیں کرتی ماں بیٹی سے شفقت کا وہ جو ماں کی مامتہ کا وہ جذبہ وہ مان پڑ گیا والدین بالخصوص والد محترم باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے گھر کا بحال یکدم یکسر چینج ہو گیا ہر گھر میں یہی قصہ اور کہانی ہے یار وہ کیسا دور تھا وہ کیسا زمانہ تھا کیسا محول تھا کیسا کلچر تھا وہ کیسا ایٹموسفیر تھا کہ جب گھر کے گیارہ افراد ہوتے تھے بارہ افراد ہوتے تھے دس ہوتے تھے پانچ ہوتے تھے جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ایک ہی جگہ پہ دسترخام بچھا کر سنت کے مطابق محبت کے ساتھ چہت کے ساتھ الفت کے ساتھ وہ کھانہ تناول فرماتے تھے اور پھر اس گھر میں بھی برکت اس کھانے میں بھی برکت رزق میں بھی اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا تھا لیکن آج یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے لاکھوں میں زاروں میں ایسے کوئی گھرانے ہوں گے جو آج بھی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سب احباب جو وقت ان کو مجسر آتا ہوگا جب ایک وقت میں کٹھے ہوتے ہوں گے احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ دستر خان بچھا کر کھانا کھاتے ہوں گے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بس ایک شخص آ رہا ہے کھانا اٹھایا وہ نکڑ میں جا کے کھانے لگ پڑا دوسرا اس نکڑ میں کھا رہا ہے دوسرا تیسرا اس نکڑ میں کھا رہا ہے کونے میں جناب اس سے کیا ہو رہا ہے بے برکتی ہو رہی ہے گھر میں خاندان میں کھانے میں رزق میں اور اخلاق تو ہے نہیں ختم ہو گیا ہر بندہ کھانے کو دوڑ رہا ہے جس سے بات کرو وہ ایسے بولے گا کہ پتہ نہیں شاید اس کا کردہ دینا ہے یا اسے لینا ہے یا کوئی اور معاملاتیں اللہ نہ کرے ہر بندہ پریشان ہر بندہ پشمان ہر بندہ بد اخلاقی کے سمندر میں غوتہ زن بڑوں نے چھوٹوں پہ شفقت کرنا چھوڑ دی اور چھوٹوں نے پھر بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا یعنی جس دن سے یہ عد میں توازن پیدا ہوا احترام کے رشتوں میں شفقت کے رشتوں میں پیار کے رشتوں میں عدب کے رشتوں میں سوسائٹی بیگار کا شکار ہو گئی معاشرہ بکھر گیا معاشرہ نکھر ختم ہو گیا ہر چیز اتھل پتھل ہو گئی اب سوسائٹی کو راہ راست پہ کیسے لائے جائے اس معاشرے کو صحیح سمت میں کیسے لائے جا سکتا ہے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو صدھار کی راہ پہ کیسے گامدن کیا جا سکتا ہے اس میں بہار کیسے آئے نکھار کیسے آئے صدھار کیسے آئے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے ایک ہی ایسی ہستی ہے جو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں سے میرے کریم رب نے اس ہستی کو بلند و بالا اور بڑی فضیلت بڑا شرف بڑی بزرگی عطا فرمائی اور سید الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین آپ کو بنایا تخلیق فرمایا پھر انسانیت میں مبوض فرمایا اس کائنات پر وہ ہستی وہ شخصیت جو کامل اکمل مکمل شخصیت ہے ہر حوالے سے الحمدللہ اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن سے جس لمحہ سے جس روز سے اس امت نے انسانیت نے دامن مصطفیٰ سے اپنے آپ کو چھڑایا اسی دن سے تباہی بربادی ذلت رسوائی اس امت کا مقدر بن گئی بربادی چراغ عرب اب وہ شخص جس محفل میں جاتا ہے جس بیٹھک میں جاتا ہے جس دیرے پہ جاتا ہے وہاں سے اس کو رنگ کا کالا سمجھ کر مفلس اور بدحال سمجھ کر محفل سے دیرے سے آسانے سے گھر سے محلے سے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے اور اکثر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ایک مرتبہ وہی شخص مایوسی کے حلم میں پریشان پریشان ایک دیرے پہ گیا وہاں کہ چودری نے نمبردار نے وڈیرے نے جس کے سر پر دولت کا خمار اور نشہ تھا سوار تھا دیرہ داری تھی لوگ آ رہے تھے مل رہے تھے اس کے اپنے کیتھا گری کے لوگ تھے وہ شخص بھی چلا گیا کہ شاید یہاں سے مجھے کو محبت یا پیار یا کو کھانا یا کو مجھے آسرا سارا مل جائے لیکن وہی ہوا جو پہلے اس کے ساتھ ہوتا رہا اس کو وہاں سے دھکے دے کے نکال دیا گیا اب مایوسی کے عالم میں وہ جا رہا ہے کہاں جاؤں کس کے در پہ جاؤں کس کو دکھڑا سناؤں کس کو ریزہ ریزہ اندر ہو چکا ہے اس کا کہ اب میں کیا کروں میرا رنگ اگر میں نے خود تو نہیں اپنے آپ کو تراشا بنایا اس مالک نے مجھے بنایا ہے وہ جس رنگ میں چاہے مجھے بنا دیا وہ جس رنگ میں اس نے چاہا مجھے بنا دیا اس میں میرا کیا قصور ہے اب وہ بوجھل قدموں کے ساتھ دکھی دل کے ساتھ ناؤمیدی ایک شخص سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص انتہائی دکھی ہے افسردہ ہے پشمان ہے پریشان ہے اس کی ظہری حالوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بال پراغندہ بال شکل و صورت واجبی سی رنگ کا کالا کپڑے پھٹے پرانے پاؤں میں جوتا بھی نہیں بال مٹی سے گرد حالود اب اس نے پوچھا کہ اے بھائی تو کہاں کا رہنے والا ہے کہاں جا رہا ہے اس نے کہا بس مسافر ہوں کوئی منزل نہیں ہے لوگ دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں محلے سے ڈیرے سے آستانے سے اب کسی ایسے پرسکون آستانے اور ڈیرے کی تلاش میں ہوں کہ جہاں پر میرے زخموں پر مرحم رکھا جا سکے مجھے سکون ملے اتمنان ملے میں بھی انسان ہوں کوئی ایسا شخص تو مجھے ملے کہ جو مجھے سینے سے لگائے مجھے گلے سے لگائے تو پھر اس شخص نے کہا پریشان نہ ہو گھبرا نہیں اس دھرتی پر رب تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی مبوض فرمائی ہے اس کے دیرے پہ اس کے ہستانے پہ اس کی چوکھٹ پہ اس کی دہلیز پہ جو بھی جاتا ہے جس رنگ کا ہو جس دھنگ کا ہو جو آس اور تمنا اور خواہش لے کے جاتا ہے رب تعالیٰ نے ان کو یہ مقام یہ عزت یہ معرفت نصیف فرمائی ہے یہ قربتہ فرمایا ہے کہ جو بھی اس کی دہلیز پہ جو بھی منگتا جاتا ہے وہ ہستی وہ شخصیت اس کی ہر ڈیمان اور ضروریات کو پورا فرماتی ہے اس نے کہا جلدی بتائیے مجھے اس کا پتہ صاف ظہرے وہ دکھوں کا مارا شخص جس کا اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا ریزہ ریزہ ہو چکا تھا لوگوں کا معاشرے سے نکالا گیا وہ شخص جب اس نے سنا کہ ایک ایسا شخص ہے ایک ایسی ہستی ہے جو زخموں پر مرحم رکھتی ہے محبت کا خلوص کا احترام کا عدب کا پیار کا شفقت کا تو صاف ظہرے پھر وہ مچلنے لگا کہ جلدی بتائیے اس کا ڈریس مجھے پتہ بتائیے تو اس شخص نے کہا آپ ایسا کریں آپ مدینہ شریف چلے جائیں وہاں جا کے مسجد نبوی کا پوچھ لیں اس مسجد کے اندر جائیں گے بہت سارے حباب مختلف شکلوں کے مختلف رنگوں کے مختلف قبیلوں کے مختلف لباس کے ساتھ کسی کا پھٹا پرانا لباس وہ سیدھا لباس ہوگا کس کے بال گرد لود ہوں گے کوئی اچھے لباس میں ہوگا کوئی خوبصورت ہوگا کوئی گرنگ کا کالا ہوگا الغرض مکچر ہے وہاں پہ کوئی خوشحال ہے کوئی بدحال ہے لیکن وہ سب کے سب ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی کتار میں عدب اور احترام سانچے میں ڈھلے ہوئے ایک شخص کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہ شخص یوں لگ رہا ہوگا جیسے چاند کے گرد ستاروں کی کہکشاں ہوتی ہے اور ان کے درمیان چودویں کا چاند پوری آب اطاب کے ساتھ چمک اور دھمک رہا ہوتا ہے بس آپ اس شخص کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اس شخصیت کا اس حسی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ ربو عزت نے انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے بہتری کے لیے مبوض فرمایا ہے وہ انسانیت کو راہ دایت دکھانے والے ہیں سینے سے لگانے والے ہیں شفقت کرنے والے ہیں محبتوں سے نوازنے والے ہیں بس آپ وہاں سے دھدکارے نہیں جائیں گے بلکہ آپ کو وہ مقام اور عزت ملے گی کہ آپ یاد کریں گے وہ شخص پتا کرتے کرتے مدینہ رسول میں حاضر ہوا مسجد نبوی کا پتا کیا وہاں دیکھا وہی جو بتایا تھا شخص نے وہی ماحول ارد گرد اصحاب رسول تشریف فرما ہے سہمہ سہمہ وہ مسجد نبوی میں شخص حاضر ہوا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا میرے قریم آقا علی صلی اللہ و السلام نے جب دیکھا کہ اجنبی شخص پہلی دفعہ ہے بیٹھنے لگا میرے قریب نے بلا لیا ادھر میرے قریب آجاؤ پھر اٹھ کے آیا پھر اور پھر گیا حضور نے پوچھا کون ہو کہا مجھے خود نہیں پتا میں کہا سے آیا ہوں لیکن نام میرا اسود ہے کیونکہ رنگ کا کالہ تھا سیاہ کالہ تھا اس لئے لوگوں نے اس کا نام یہ اسود رکھ دیا تھا اسود کیونکہ عربی میں کالے کو کہتے بلیک تو رنگ کالہ تھا سیاہ کالہ تھا لوگوں نے اسود کہنا شروع کر دیا عرض کی سونے آ میرا نام اسود میرے قریم آقا صلی اللہ و السلام نے اسے کہا کہ اگر آپ کو میں دعوت دوں کہ آپ دائر اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا آپ دعوت قبول کریں گے تو اس نے اردگرد کا سارا محول اس کا جائزہ لیا اور پھر اس کا جملہ تاریخ کے کتابوں میں یہ محفوظ ہے دوستو جب میرے قریم آقا صلی اللہ و السلام نے دعوت دی اور اس نے پورا محول دیکھا کہ یہاں تو مجھ سے بھی زیادہ بوسیدہ کپڑوں میں پھٹے پرانے کپڑوں تو عرض کی سونے آگر میں کلمہ پڑھ کے آپ کے اس دارہ اسلام میں داخل ہو جاؤں تو مجھے پھر کیا ملے گا سلہ جزائی نام کیا ملے گا تو سنیے یہ ہے حسن اخلاق یہ ہے محمد عربی صلی اللہ سلم کی سیرت جس سے ہم کروڑوں میل دور نکل گئے ہیں اس لیے تباہ برباد ہو رہے ہیں میرے کریم رسول صلی اللہ سلم سے اس نے پوچھا ارز کی اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا جزا کیا ملے گی ریوارڈ انام کیا ملے گا مجھے گفت کیا ملے گا مجھے جزا کیا ملے گی تو میرے کریم رسول صلی اللہ سلم کا جملہ سنیے سامین و ناظرین میرے کریم رسول نے زبان نور سے ارشاد فرمایا سن اسود اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے باخشی بارازا تو سن جو اسلام نے مقام ابو بکر و عمر کو دیا ہے جو کچھ ہونے ملا ہے اسلام کی اللہ رب لزت تیری جھولی میں وہی وہی کچھ ڈالے گا محروم نہیں رکھے گا تجھے بھی تو اس نے پھر سوچا کہ میں اس میں دیر کیوں کروں اس نے پھر فورا از کی یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ سلم پھر میربانی فرمائیے جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے اپنے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے الغرض اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا وہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام وہ ہے محمد عربی صلی اللہ پر آجاتا ہے رب ذل جلال اسے عزتوں سے سر فراز فرماتا ہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ انسان ہے قبیلہ کوئی بھی ہے رنگ کوئی بھی ہے ڈھنگ کوئی بھی ہے لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اسلام تو برابری اور مساوات کا درست دیتا ہے کہ جو حقوق ابو بکر اور عمر کو ملیں گے وہی حضرت اسود رضی اللہ تعالی انہو کو بھی وہی ملے گا تو سامعین و ناظرین آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں اپنے رویوں میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے حسن سلوک اپنا جو سلوک ہے ہمارا ایک بیہیوئر ہے اس میں حسن پیدا ہو جمال پیدا ہو نکھار پیدا ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ سلم سے ووستہ ہو جائیں پیوستہ ہو جائیں اور پھر وہی شاخ ہری رہتی ہے ترو تازہ رہتی ہے جس کا تعلق جڑوں سے مضبوط رہتا ہے جو شاخ جڑ سے تعلق کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے وہ ہمیشہ ترو تازہ رہتی ہے اور جس شاخ کا تعلق کو جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے علیدہ ہو جاتی بے جان ہو جاتی ہے بظاہر تو وہ شاخ نظر آتی ہے لیکن سوکھی پج مردہ سڑی ہوئی گلی ہوئی مردہ شاخ لہذا ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم ترو تازہ رہیں ہرے بڑے رہیں تو پھر ہم اپنی جڑ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے آپ کو دامن مصطفی سے وبستہ کرنا ہوگا ہمارے روئیوں میں بھی تبدیلی آ جائے گی ہمارے کردار میں بھی تبدیلی ہوگی ہمارے بہیوئر میں بھی تبدیلی ہوگی ہماری ڈیلنگز میں بھی معاملات کے اندر بھی اور لیندین کے اندر بھی پھر تبدیلی رونما ہوگی انقلاب آئے گا تغیر تبدل پیدا ہوگا ایک تبدیلی کی لہر دوڑے گی یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اپنے آپ کو دامن مصطفی سے اور گمبہ دی خزرہ کے مقین سے وبستہ کر لیں گے پھر ہر سو بہاریں اور ہر سو پھر نکھار اور بہار اور صدھار ہمیں نظر آئے گا کیونکہ میرے کریم رب نے اپنے کریم رسول صلی اللہ سلم کو جو اخلاق ہے نا اخلاق اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہوا تھا اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہوا تھا تو آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں ہمارے رویوں میں ہمارے اخلاق میں حسن ہو جمال ہو پاکیز گی ہو طہارت اور نظافت ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ حضور کے اخلاق احسنہ کو ایڈاپٹ کریں اختیار کریں تاکہ ہم بروز باشر کریم رب کی بارگاہ ہمیں سرخ روی حاصل کر سکیں اور قبر میں بھی ہمیں کریم رسول کی معرفت جو ہم جڑ سے ہمارا تعلق جو ٹوٹ چکا ہے اور ہم کٹی پھٹی اور بوسیدہ مرجائی ہوئی پج مردہ ایک تہنی اور شاخ کی طرح ہو گئے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارا پھر سے وہ ٹوٹا ہوا جو تعلق ہے وہ گمبہ دے خزرہ کے مقی سے اور اب تعالی اپنے آپ سے جوڑ دے تاکہ ہمارا من بھی ہرہ ہو جائے اور ہماری سوچ بھی ترو تازہ ہو جائے ہمارے افکار اور خیالات بھی ترو تازہ اور ہرے بھرے ہو جائیں اللہ رب العزت ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والوں کا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اچھی اچھی ایک نظریاتی فکری علمی عملی روحانی ویڈیوز جو ہے پیغامات بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اللہ رب العزت ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ملتے ہیں جلد ایک نئے خوبصورت موضوع کے ساتھ فی امان اللہ